اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیدہ جی آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے دی ہم ورک دن کے ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ چیزیں پڑھ رہے ہیں اب آج کا ہمارا آٹکل ہے جی ورک دن ان اگریویٹیشنل فیلڈ ہم گریویٹیشنل فیلڈ میں ورک پڑھ رہے ہیں آ کر ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا ہم اس سے پروف کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس آٹکل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں دو فیلڈ کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایک فیلڈ ہے جی کندر ویٹیب اور دوسرا ہے نون کندر ویٹیب کندر ویٹیب فیلڈ اور نون کندر ویٹیب فیلڈ کون سے ہوتے ہیں کندر ویٹیب فیلڈ آپ کے پاس وہ فیلڈ ہوتے ہیں جس میں ورک دن انڈیپینڈنٹ اور تھی پاتھ ہوتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ آپ جس رستے چلتے ہوئے جا رہے ہیں اگر آپ اسی رستے سے واپس آ جائیں تو آپ جتنا ورک جاتے ہوئے کریں گے اتنا ہی ورک آپ واپس آتے ہوئے بھی کریں گے this is conservative field work done is independent is independent of path اور نون کندر ویٹی فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو نون کندر ویٹی فیلڈ آپ کے پاس اس کے opposite ہے work done is not independent of the path اس کی ایکزامپل دیکھنی ہو تو بہت سیمپل ہے ہم کسی پہاڑی کی اوپر سے نیچے آ رہے ہیں آپ نیچے آتے ہوئے آپ کو کام ورک کرنا پڑے گا you can easily move down لیکن اگر آپ کو نیچے سے اوپر جانا پڑے آپ کو زیادہ ورک کرنا پڑے گا تو سیم پاتھ آپ travel کرتے ہیں اوپر سے نیچے آتے ہوئے بھی اور نیچے سے اوپر جاتے ہوئے بھی لیکن دونوں cases میں ہمارے پاس جو ہوتا ہے work کی quantity different ہوتی ہے this is a non-conservative field آپ اسے غرفیں آم میں کہہ سکتے ہیں this is frictional field یا frictional force تو آپ کے پاس جو frictional force ہوتی ہے وہ non-conservative force ہوتی ہے work is dependent on path work ہمارے پاس path کی اوپر depend کر رہا ہوتا ہے اب ہم نے gravitational field کے اندر work جو ہے وہ find out کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا work done path dependent ہے یا path independent ہے آپ یوں سمجھ دیں کہ ہم نے یہاں ثابت کرنا ہے کہ gravitational field is a conservative field and work done in a gravitational field is independent of the path followed by the object اس کے لیے ہم ایک path لے لیتے ہیں یہ میرے پاس دو پوائنٹس ہیں جی a اور b آپ کے پاس body a سے travel کرتے ہوئے b پر جانا ہے ہمارے پاس red line سے پتا چل رہا ہے کہ body پہلے a سے c کی طرف جائے اور c سے body b کی طرف move کر دیں this is path one ہمارے پاس body کیا کر سکتی ہے body a سے b پر جانا ہے تو اس کے لیے پہلے a سے c پر جائے c سے b کی طرف چلی جائے ایک تو path ہو گیا یہ second path اس کا یہ ہے کہ body a سے b کی طرف جائے اور d سے وہ دوبارہ b کی طرف چلی جائے this is path two یہ دو رستے ہو گئے ہیں آپ ان دو رستوں سے کیا کر سکتے ہیں a سے b کی طرف travel کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم نے یہاں سے یوں travel کرتے ہوئے جانا ہے direct a سے b کی طرف تو یہ آپ کے پاس third path ہے اگر ہم ان تینوں path سے work value find out کریں تو آپ دیکھیں گے observe کریں کہ آپ کے پاس gravitational field independent of path ہوتا ہے ہم پہلے بات کرتے ہیں path one کے لئے for path one path one میں آپ کے پاس body کہاں سے کہاں تک جا سکتی ہے پہلے body جائے ہی a سے c کی طرف اب اس case میں body جو work کرتی ہے ہم کہہ رہیتے ہیں جی اس نے جو distance travel کیا وہ age کے برابر ہے body نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے ہمیں پتا ہے جب body نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے جو force ہوتی ہے اس weight کے برابر آجاتی ہے اور distance travel کر رہی ہے d کے برابر یہاں پر ایک dot product آجاتی ہے force اس کا weight ہے body اپنے weight کے انتے move کر رہی ہے height h آگیا اب dot product ختم کرتے ہیں dot product ختم کی یہاں پر آجاتا ہے cause of theta ہوتا کیا ہے آپ کا weight ہے وہ vertically down product کر رہا ہے body آپ کی اوپر کی طرف move کر رہی ہے چونکہ weight is empty parallel to the to height so آپ کے پاس کیا ہوگا یہ theta 180 degree ہوگا ہمارے پاس body جو ہے اس کا weight نیچے کی طرف ہے gravitational force سمجھ لیں آپ کہ وہ زمین کی طرف ہوگی اور body move کر رہی ہے upward اب دونوں cases میں theta 180 degree آگیا اگر theta 180 ہے تو cause آپ کے پاس کتنا آجاتا ہے minus one this is mgh minus تو آپ کے پاس a c کی طرف جو work آئے گا that is minus mgh a ch آپ c پر نہیں جانا ہم نے جانا ہے b پر body اس طرف move کر رہی ہے اور اس کا weight downward ہے آپ یہاں پر دیکھیں گے تو theta کی value ہے 90 degree ہے cause 90 آگیا آپ یہاں لکھ سکتے ہیں work done c to b that will be zero zero کیوں ہے آپ کے پاس displacement ہے وہ perpendicular ہو جاتا ہے force کی چونکہ آپ move کر رہے ہیں c to b along the x axis اور آپ y axis along act کر رہا ہے weight ہمیشہ downward ہے لہٰذا یہاں پر angle generate ہو رہا ہے that angle is of 90 degree اگر آپ cause 90 لیں گے تو آپ کے پاس answer آئے گا zero وہ overall down سے multiply ہو کے zero ہو جائے گا is done path one سے ہم بات کرتے ہیں جسے w1 لکھتے ہے تو w1 آپ کے پاس کس کے برابر آجاتا ہے پاس آجائے negative mg h plus zero تو یہاں سے آپ result will be w1 is equal to negative mg h اس کو آپ equation a کہہ جاتے ہیں equation a سے ہمیں یہ بات پتا چلی کہ اگر آپ a to b جاتے ہیں تو آپ negative mg h جتنا work کرنا پڑے گا اب بات کرتے ہیں second path آپ کے پاس کیا آجاتا ہے آپ move کرتے a to d آپ یہاں سے travel کرتے بھی ادھر جاتے ہیں تو آپ کی direction of motion تو یہ آگی weight آپ ka down board act کر رہا ہے تو یہاں پر بھی angle 90 degree اگر یہاں پر بھی angle 90 degree ہے تو آپ کے پاس m d h cause of 90 degree that will be equal to the 0 تو work a to d آپ کے پاس آجائے 0 0 اس کا weight یا force ہے vertically downward ہے لہٰذا یہاں پر بھی cause کتنا آجائے 180 degree تو آپ کے پاس جو result آئے گا m g h with negative sine work d to b this is equation number b اب equation b سے میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ 5 2 سے جا رہے ہیں پر کہ اس کے لیے پہلے work کی value نکال لیں total work آجائے work 2 is equal to the work from a to d plus work from d to b that is 0 plus negative of m g h negative m g h is work done from path 2 تو path 2 میں سے بھی آپ کو اتنا ہی work کرنا پڑ رہا ہے جتنا کہ path 1 سے کرنا پڑ تو آپ کے پاس دونوں side path 1 اور path 2 سے جو work value ہے وہ same آگی ہے اب تیسرا عدد ہے جی آپ کے پاس path third path 3 جو ہے وہ کوئی sequence نہیں ہے بلکہ ایک random path ہے اب اس کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا پہلے linear path میں convert کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس path کو چھوٹے چھوٹے پیچیز میں divide کر دیتے ہیں steps برا دیتے ہیں اب آپ کے پاس یہ ہے this is delta x this is delta y again this is delta x 2 this is delta y 2 delta x 3 and so میں تو یہاں پر سہولت کے لیے just 3 بنائے ہے there may be infinite اگر ہم بات کرتے ہیں from path 3 from path 3 path 3 سے اگر بات کریں تو دو طرح سے work نکل سکتا ہے ایک آپ کے پاس آ جاتا ہے work done along delta x اب جتنے بھی delta x ہیں یہ delta x ہے یہ delta x ہے یہ delta x ہے اور یہ delta x ہے ان تمام formats میں اگر observe کرتے تو آپ کے پاس جو direction of motion ہے وہ ہمیشہ weight کے perpendicular ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ x axis کے long move کرتے ہوئے کوئی work نہیں ہوگا چاہے delta x 1 ہو delta x 2 ہو delta x 3 ہو تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ delta x 1 delta x 2 and so on w delta x m تک آپ کے پاس work کی value ہمیشہ کیا رہے گی 0 اور اس کی بجا بتا دیں کہ force is always perpendicular to the delta x اگر یہ perpendicular ہے تو theta آپ کے پاس 90 degree بنتا ہے اور cause میں dot product ہمیشہ 0 ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں delta y کے along work done along delta y تو delta y میں آپ کے پاس work done جو آئے گا mg dot delta y تو again آپ کی body چونکہ اوپر کی طرف جا رہی ہے تو delta y اور mg ان دونوں کے درمیان angle جو ہوگا 180 degree ہوگا mg delta y cause of 180 degree this is negative mg delta y تو آپ کے پاس delta y कی along the work آئے گا negative mg delta y اگر ہم نے total 1 کی بات کرتے ہیں تو یہ آئے گا اگر آپ delta y 2 کی بات کرتے ہیں negative mg delta y 2 delta y 3 کی بات کرتے ہیں تو negative mg delta y 3 اور اگر ہم total بھی بات کرتے گے تو total y axis کے along v ڈ ڈ 1 plus negative mg delta y 2 plus negative mg delta y 3 and so on to the negative mg delta y n ان میں سے آپ دیکھیں تو negative mg جو common ہے اندر بچے کا delta y 1 plus delta y 2 plus delta y 3 and so on to the delta y n this is worked along along y axis अब यह delta y 1 है यह delta y 2 है यह delta y 3 है अगर आप इन तमाम delta y के along distance को add करते है तो यह आप हाइड के बराबर आजाता है this is mgh to आप देखे जी this is work done along path 3 और वो भी किसके बराबर आगया mgh 3 this is equation number c अब आप यहां से observe करते है equation a equation b और equation c यह हम ने 3 different path use किये है work down measure करने के लिए जब आप इन different path से move लिए चलते है तो होता किया आप पास work की value से आती है work की value का से आना इस बात की निशान दही है आप के पास gravitational field के अंदर जो work होता है that is independent of the path followed by the body इस में ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ work done in a close path is always equal to zero this is important right now آپ کے پاس آپ جب close path کی بات کرتے ہیں close path کون کون سا ہو سکتا ہے میں وہی diagram چھوٹی سی بنا دیتا ہوں A, C, B and D مطلب یہ ہے کہ آپ A سے travel کرتے ہوئے جائیں اور دوبارہ A پر ہی آ جائیں تو یہ آپ کے پاس ایک close path بنتا ہے اب اس close path میں work done آپ کے پاس zero کے برابر آنا چاہیے میں final cut کے دیکھ لیتا ہوں work is equal to the work done A to C plus work done C to B plus work done B to D plus work done D to A اچھا جی اب A to C آپ gravitational field کی opposite جار ہیں تو negative MGH اس کا concept ہم پہلے پڑھ چکی ہوئے ہیں کہ body آپ کی نیچے سے اوپر جا رہی ہے تو gravitational force جو ہوگی وہ اور direction of motion دونوں ایک دوسرے کے opposite ہیں اگر C to B کی بات کرتے ہیں تو وہ zero ہے اب یہ بات آپ نے نہیں بزی خیلی بی ٹو ڈی اب body اوپر سے نیچے آ رہی ہے gravitational field کی direction میں ہے اگر body gravitational field کی direction میں ہے جس direction میں field ہے جس direction میں force ہے اسی direction میں آپ کی body موو کر رہی ہے اگر ایسا ہی ہے جس کا مطلب آپ کے پاس work آئے گا positive that is MGH اور یہ آ جائے گا zero اگر آپ ان کو add کرتے ہیں تو total work کی value آپ کے پاس کس کے برابر آ جاتی ہے zero تو again this is another proof for the conservative field conservative field میں جو work ہوتا ہے وہ closed path کے اندر zero کے برابر ہوتا ہے جی student that was all about the conservative field and work done in a gravitational field hopes ہو جی آپ لوکوں نے بہت دن جو ہے کیا ہوگا اپنا بہت زیادہ خیانہ کیے گا اللہ حافظ